پاکستان کے موجودہ انتہاہی کربناک حالات میں جبکہ کرونا وائرس بڑی شدت سے پھیل رہا ہے ہر طرف تشویش ہے خوف کے سائم انڈلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اموت مسلمہ کو محفوظ رکھے انسانوں کو محفوظ رکھے ایسی صورتحال میں ایک تحقیقی بحث یہ بھی ہے کہ کیا کرونا وائرس عذاب ہے آزمائش ہے بد انتظامی کا نتیجہ ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر اکیس میں خود بیان کیا ارشاد سمین وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان لوگوں کو توزخ کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ باز آ جائیں کافر اپنی نظریاتی گمراہی سے باز آئے حق واضح ہو چکا ہے اس کو اختیار کرے اور وہ مومن ہیں مسلم ہیں وہ اپنی سرکشی نافرمانی معصیت سے آلود کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی جسارت کی روش سے باز آئے اس لیے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ عذاب الادنا چھوٹا چھوٹا عذاب کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فمیا ہی المسائب والاسقام والعدار کہ وہ مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں جیسے سلاب آنا زلزلے آنا بارشوں کا کسرت سے ہونا کھیتیاں تباہ کاروبار کو نقصانات زلزلوں سے پل بھر میں بڑی بڑی مضبوط بیلڈنگز کا خاک کے ذروں میں تبدیل ہونا انسانی کسیر عبادی کا پل بھر میں موت کے گھاٹ اتر جانا یہ سب وہ عذاب ادنا ہے چھوٹا عذاب والاسقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو چھوٹا عذاب اللہ دے گا وہ مختلف بیماریاں بھی ہوں گی جیسے کرونا وائرس ہے اور ملیریا ہے اسی طرح ڈینگی ہے اور کرونا وائرس کے بارے میں تو ہم نے 26 جنوری کو جو کلپ جاری کیا تھا اس میں موتانو یا خود و فیکم کا کوعاصل غنم کے ایک زیکٹ الفاظ پڑے تھے جو کرونا وائرس پر سادک آتے ہیں آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت اللہ تعالیٰ ایک وائرس عام کرے گا جس سے کسرت سے لوگوں کی موت ہوگی اور یہ وائرس جانوروں میں بھی پھیلتا ہے جس سے نزلہ ذکام خانسی بخار اور اس طرح کے کیفیت ہوگی اور بندے مرنے کی طرف بڑھیں گے تو یہ موتان وائرس کرونا وائرس پر سادک آتا ہے تو حضرت دیوبادہ بن سامیت کہتے ہیں تیسری بات حضور نے فرمای آدار مختلف قسم کی تکلیف ہیں میں نے ارس کی یا رسول اللہ فماہیہ لنا ایسی عذاب کی صورتحال میں مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نجات کی کیا سبیل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمایی زکاة اور دوسری طہور فرمایا پہلی بات یہ کہ لوگ زکاة ادا کریں اس سے مطلب یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ عذاب آ جاتا ہے ایک تو زکاة ادا کریں اور اس صورتحال میں تو دیر نہ کریں جنہوں نے ابھی تک زکاة فرض ہونے کے باوجود نہیں دی خصوصاً میری مائیں بہنیں جن کے زیورات پر زکاة فرض ہوتی ہے لیکن کتا ہی کرتی ہیں ادا نہیں کرتی جلدی سے زکاة ادا کریں جو دیتے ہیں وہ پوری دیں اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمای طہور طہارت اختیار کریں ہر وقت باوضو رہیں باغسل رہیں پاک صاف ستھرے رہیں دن کی پانچ نوازوں میں پانچ مرتبہ باوضو کریں اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت باوضو رہیں کپڑے پاک ہوں آپ کا بدن پاک ہوں یہ ظاہری طہارت کھانے سے پہلے آت دوئیں کھانے کے بعد دوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ کسرت سے مسواک کیا کرتے تھے ام المومنین فرماتی ہیں جیسے ہی حضور گھر میں آتے تو آپ مسواک کرتے تھے سب سے پہلے اور آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرماتا مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاہ ہے یہی تو وقت ہے ان چیزوں کے اختیار کرنے کا اور اس کے ساتھ باطنی طہارت بھی اختیار کریں باطنی طہارت کا مطلب ہے گناہوں کی علودگی سے نجات حاصل کرنا اور وہ ہوگا توبہ و استغفار کے پانی سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں محفی مانگیں تو جہاں بہت ساری دعائیں ہیں نوافل ہیں اس عذاب سے نجات کے لیے وہیں یہ دو اہم ترین باتیں حضور نے خود بیان فرمائی ہیں میں ساری قوم سے درخواست کرتا ہوں اور باب اختیار اور حکمرانوں سے درخواست کرتا ہوں اس بارے میں قوم کو موٹیویٹ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب سے نجات کی یہ راہ خود متعین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ ترینب اور گروھیں جانب یہ راہی ہے جب آپ کے لیے جانب اور بائیں گروھتا ہوسکتا ہے موٹیر